اللہ الرحمن الرحیم پھر ہم اس میں شامل کریں گے 200 ml کریم ہیوی کریم ہونے چاہیے ہمارے یہاں ہیوی کریم نہیں ملتی اس لئے میں نے یہ کریم استعمال کی ہے ان کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے 2 ڈی بل سپون پورڈر شوگر پورڈر چینی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ چینی کو پیس سکتے ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو مکس کرنے کے پاس ہم اس میں شامل کریں گے 1 ڈی سپون بلیک پیپر پورڈر کالی میچ پورڈر 1 ڈی سپون وائٹ پیپر پورڈر اور 1 ڈی سپون نمک ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے پہلے سیپ یہ میں نے دول لیے ہیں ان کو چاپ کر لیا ہے میں نے تمام فروٹس کو جو بھی چیزیں اس میں شامل کیا ہیں ہم نے سب کو ایک ہی شیف میں کار کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے مٹھل پاسٹا مکرونی کر لیں پاسٹا کر لیں یہ مسلی شیف میں ملتا ہے آپ کو جو بھی شیف اچھی لگے آپ اس میں شامل کر لیں اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے بند گوبی 1 3rd cup اس سے یہ کرنچی کرنچی سا ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے 1 3rd cup سورج شملہ میر جو ہے وہ 1 3rd cup کورن وہ ہم 3rd cup شامل کریں گے ان کو مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں پائن ایپل شامل کریں گے مینگو اور چیری میرے پاس کوکٹیل تھا تو میں نے وہ اسمار کیا ہے 1 cup اس میں تھا انگور پائن ایپل مینگو چیری اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے سپھیج چنیں میں نے آلو شامل نہیں کیا میں نے سپھیج چنیں شامل کیا اس سے ان کا ٹیسٹ اور زیادہ اچھا جائے گا بڑا مزے کا فیور ہوگا چنیں شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اینڈ پہ ہم اس میں تھوڑس سے ہروڑ سپرنگل کریں گے تھوڑ کے ان کو شامل کر لیں گے اور کشمش اس کو ہم مکس کر لیں گے اور ہم ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے اور یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے آپ اس کو افتاری میں ضرور ٹھائے کریں یہ بڑے زبردست مختلف فریور کے ساتھ بڑے مزے کا بنے گا اللہ حافظ